بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عرفان حشبی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اسلامباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب راجہ صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام راجہ صاحب الیکشن کمیشن اور پاکستان کا ایک لولا لنگڑا فیصلہ آیا اس کے کردار کون تھے ایک سازشی الیمنٹ جو ہے اس میں سامنے آ رہا ہے ان کرداروں کو بے نکاب کریں گے اور پھر بہت سائے لوگ جن کی ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کچھ باتیں لکھی اپنے فیصلے کے اندر اب ان کے پیغامات بھی پوری دنیا سے ریلیز ہو رہے ہیں جنہیں کہا گیا کہ یہ غیر ملکی ہیں ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں یہ سازش کیا ہے اور پھر کس طرح ڈرافٹ اور اوریجنل فیصلے میں جو فرق تھا اس کو بھی آج پروگرام میں ہم شامل کریں گے ایک فرمایشی لائن شامل کی گئی ہے باکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے پھر رائے صاحب اس فیصلے کے فوری بات ہم نے دیکھا کہ ایک خبر اسا شخصیت بنیگالا پہنچی ہے کیا پیغام لے کر پہنچی جی ایس یو کا اس کے حوالے سے بھی ایک خبر جو ہے ہمارے پاس موجود ہے جو پروگرام میں آگے چل کر ہم شامل کریں گے اور پھر آپ کو یہ بتا دیں کہ لندن کے اندر رائے صاحب ایک میجر ڈیولیپنٹ ہوئی ایک تماشا یہاں پر لگایا گیا نو منٹ یہ تماشا لگا رہا کچھ کردار سامنے آئے ہیں اور جروح روا تھے ان تمام کرداروں کے انہوں نے کیا کہا اور انہوں نے بیانات جاری کیے کس طرح پاکستان کے مقصود میڈیا پر انہیں ہائلائٹ کیا گیا ہے اور ایک نئی بحث جو ہے اس فیصلے کے حوالے سے پاکستان میں جان بوجھ کر انیشیٹ کی جا رہی ہے اور بہت سارے موسمی سیاستدان موسمی لیڈر بھی منظر عام پر آگئے ان کی کہانی بھی آج ہم پروگرام میں شامل کریں گے لیکن رائے صاحب سب سے پہلے پاکستان طریقہ انصاف پر غیر ملکی ممنوع فنڈنگ یہ کاج حرکے ثابت ہو گئی اب سب سے بڑا جو مسئلہ اس فیصلے کے اندر آیا یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہیں تھا یہ ممنوع فنڈنگ کا کیس تھا اسے جان بوجھ کر الجھایا جا رہا ہے پھر یہ بھی کہا گیا اس فیصلے کے اندر میں فیصلہ بھی اپنے تمام سننے والوں کے سامنے جو اس کے اہم نکات ہیں وہ رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بیان حلفی دیا جو سرٹیفیکیٹ تھا فارم ون جس کا نام ہے اسے ایک بیان حلفی سے ملایا جا رہا ہے اور اس کو کمپیر کیا جا رہا ہے جساں فیصل وارڈا کے بیان حلفی اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی باتیں کی جاری ہیں اور بہت سارے فیصلے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب نے ان کے جھوٹا بیان حلفی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروایا اور اب ان کی وہ پوزیشن نہیں رہی لہٰذا ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے اب اس فیصلے کے اندر جو اہم نکات ہیں لکھا گیا اور یہ کانٹریورشل فیصلہ اگر اسے کہیں اور یہ پاکستان کی اگر عدالتوں کے اندر اسے چیلنج کیا گیا جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اسے ہم چیلنج کریں گے یہ کانٹریورشل ڈیسین ہے فرمائشی فیصلہ ہے کسی کو آپ نے اگر روکنا ہو اس کی منزل کی طرف جانے سے تو یہ فیصلہ شاید کروایا گیا فیصلے کیا ہم نے کہا ثابت ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ممنوع فنڈ لیے ہیں تیرہ نامعلوم اکاؤنٹ سامنے آئے جن کا ذکر اس فیصلے میں کیا گیا اور اس فیصلے کے حوالے سے بہت سارے ایسے کردار رائے صاحب ایک خاتون بینش جن کا تعلق لندن سے ہے ان کا بھی پیغام سامنے آیا کینیڈا سے ایک کمپنی سامنے آئی پھر ایک پین محل کی شخصیت ہے جن کے بارے میں کھا گیا کہ شاید یہ فورن فنڈنگ ہے یعنی یہ ان کا تعلق یہ پاکستانی لوگ ہیں جنہوں نے امران خان کو یہ پیسے دیئے اور کسی نے پچاس ڈالر کسی نے دو ہزار ڈالر پنہ سو ڈالر اس طرح کی رکومیں جن کو فورن فنڈنگ کا نام دیا جا رہا ہے امریکہ آسٹریلیا اور یوئی سے اتیات لیے گئے پی ٹی آئین اکاؤنٹس کے بارے میں بتانے میں ناکام رہی ایک لکھا گیا آئین کے مطابق اکاؤنٹ چھپانا غیر قانونی ہے اس فیصلے میں لکھا گیا سیاسی جماعتوں کے ایکٹ کے آرٹیکل چھے کے تحر مطابق غیر ملکی فنڈنگ ممنوع ہے اور یہ اس فیصلے میں اسے ہائلائٹ کر کے لکھا گیا ہے پی ٹی آئین نے چونتیس غیر ملکی تین سو اکاون کاروباری اداروں اور کمپنیوں سے فنڈ لیے پی ٹی آئین نے عارف نکوی کی کمپنی ووٹن کرکٹ سے ممنوع فنڈنگ لی اور اگر غور کیا جائے رائے صاحب یہ بھی بڑی احران کن بات ہو گئی کہ فننشل ٹائمز کی خبر آتی ہے اور انہیں یہ محلوم تھا کہ الیکشن کمیشن جو فیصلہ دینے جا رہا ہے اور ساتھی عارف نکوی براج گروپ کے اس کلپ کا بھی ذکر آیا یعنی خبر دینے والے ایک ہی لوگ ہیں جنہوں نے خبر وہاں پر دی جنہوں نے یہاں پر بتایا اور اس کو کانٹروورسی میں کنورٹ کرنے کے جو ماسٹر مائنڈ تھے ان کے تانے بانے کہیں نہ کہیں جا کر ملتے ہیں یعنی اس کی کوئی ریشنل موجود نہیں ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن اور پاکستان کا فیصلہ نہیں آیا اسے محفوظ کیا گیا تھا اکیس جون کو لیکن اس کے بعد فنانشل ٹائمز کی ریپورٹ آتی ہے جس میں اس کلپ کا ذکر کیا گیا ٹرانزیکشن ہوئی ای میلز ہوئی اور پھر چنا گیا ایسا تاثر مل رہا ہے کہ فنانشل ٹائمز کے اندر یہ خبر جو ہے وہ لگائی گئی اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا رہا ہے کہ ابراج گروپ کا چھتری تلے کام کر رہا ہے ووٹن کرکٹ لیمیٹیڈ اس کا ذکر بھی کیا گیا یوئی کی کمپنی بریسٹر انجنرنگ سرویسز سے فورٹی نائن تھاؤزن ڈالرز ممنوع فنڈنگ لی گئے سیاسی جماعتوں کے ایکٹ کے آرڈیکل چھے کے مطابے غیر ملکی فنڈنگ ممنوع ہے جس کا ذکر کیا گیا اور پھر عمران خان کے بیان حلفی کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے حالانکہ وہ بیان حلفی نہیں ہے سرٹیفیکیٹ ہے جس کا آئینی ماہر جو ہے اور جنہوں نے کانو اس فیصلے کو بڑے غور سے دیکھا وہ اس پر کمپلیٹ اپنا موقف جو ہے وہ میڈیا کو پر دے بھی رہے ہیں اور جن سے ہماری بھی بات ہوئی عمران خان نے فارم ون جمع کرایا جو غلط بیانی اور جھوٹ پر مبنی ہے اب اس فارم ون کو رائے صاحب کریڈیسائیٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے پھر پارٹی اکاؤنٹ سے متعلق دیا گیا بیان حلفی جھوٹا ہے نیجی بینک میں کھلوائے گئے دونوں اکاؤنٹ سے عمران خان نے پی ٹی آئی کے نام سے کھلوائے ایک بینک اکاؤنٹ میں آٹھ کروٹ سے زائد اور دوسرے میں اکاون ہزار ڈالر تھے اور یہ ایک فیصلہ سکسٹی ایٹ پیجز کا فرق ہے کہ اس میں کچھ ایڈیشن جو ہے وہ کروایا گیا رائے صاحب کل سے ہم نے دیکھا کہ تقریباً آٹھ پریس کانفرنسز پاکستان مسئلوی گھنون کر چکی ہے اور اس طرح لگ رہا تھا کہ سب کچھ تیار پڑا ہے یعنی الیکشن کمیشن کے آپ اس کو یاد اگر کریں وفد ملتا ہے یقین دہانی کرائے گئی جلد فیصلہ آ رہا ہے فرنانشل ٹائمز کی خبر آ جاتی ہے اور پھر یہاں پہ ڈاکٹرن برائن بروارٹی کی ایک کتاب ہے جس میں شاہد خاکان عباسی کا نام پیچھے لکھا ہوا ہے ابراج گروپ کے حوالے سے اور پھر کڑیوں سے کڑیاں ملاتے جائیں فرنانشل ٹائمز کی خبر فیصلہ آ گیا یعنی اور پھر اگلے دن ہم نے یہ دیکھا کہ ایک منسٹر دوسرا منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی جتنے لوگ تھے انہوں نے ایک سیریز آف انٹرویوز جو ہیں وہ دے دی ہیں اور ایک ایسا تاثر مل رہا ہے کہ سازش ہے اب تو لوگ بھی منظر آم پر آنا شروع کر رہا ایسا اب ہیونگ سیڈ دیٹ میرا سوال اسلامباد میں آپ کیوں کہ بیٹھے ہوں ہیں اب اس فیصلے کے سیاسی اثرات مرتب ہوں گے اس فیصلے کے ذریعے شاید عمران خان کو زیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو فالونگ تھی بریک لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کتنا سود مند ثابت ہوگا آج کا یہ جو ایک سینیریو پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر بنا ہوا ہے اور اس فیصلے کو ان لانگ رن آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کے اوپر اور پھر دوسرا عمران خان کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا کیونکہ اس سے پہلے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پارٹی نشان چھین لیا جائے گا روک لیا جائے گا نئے نام سے آ جائیں گے سزا ہو سکتی ہے اور آخری اگر لائن اس فیصلے کے دیکھے رہے ہیں تو لفظ حضوراً استعمال کیا کنفرسٹیکیٹ کر لیا جائے زبط کر لیا جائے پیسے کو اور پھر شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو کہ وہ بتائیں کہ یہ پیسہ جو ہے وہ کیوں زبط جو ہے وہ نہ کیا جائے دیکھیں آجمن صاحب ایک تو یہ جو فیصلہ لکھا الیکشن کمیشن کے تین ارکان نے تو جو فیصلہ ساز ہیں اصل میں جنہوں نے یہ فیصلہ لکھوایا جن کے ساتھ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو فیصلہ ساز ہیں اور یہ جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان کو چاہیے کہ الیکشن کمیشن کے ان تین ارکان کو کان پکڑوا دیں ان کو کہیں کہ آپ نے ہماری ساری ریاضت کے اوپر ساری ہماری محنت کے اوپر پانی پھیر دیا آپ کو کہا تھا کہ یہ ایک ڈکٹیٹڈ فیصلہ ہے آپ نے اس فیصلے کو اس طرح سے لکھنا تھا کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف مکمل طور پر ناک اوٹ ہو جائیں لیکن آپ نے اتنا کمزور فیصلہ لکھا ہے کہ یہ فیصلہ آنے کے ایک گھنٹے کے بعد اس کا پورا پوسٹ ماتم ہو گیا اور اب آپ دیکھیں جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر اس فیصلے کے متعلق اس قسم کے مزایہ میمز بن رہے ہیں یعنی یہ اتنا کمزور فیصلہ دیا ہے اصل میں تو الیکشن کمیشن کے یہ جو تین ارکان ہیں یہ جو ایک لٹکتی ہوئی تلوار تھی عمران خان صاحب پر اور تحریک انصاف پر اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ انڈائریکلی عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو اس لٹکتی تلوار کے معاملے میں انڈائریکلی اس کمزور اور ناکس فیصلے سے رلیف مل گیا ہے اور مسلم لیگ نون پیپرز پارٹی اور جو بھی الیکشن کمیشن کے ماسٹر مائنڈز تھے جو کہ اس فیصلے کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے اصل میں ان کا جو بیانیا تھا یا جس قسم کا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے اس مقصد کو بہت گہری چوٹ لگیا ہے کیونکہ آشمی صاحب جس قسم کے اب اکاؤنٹس سامنے آ رہے ہیں لوگوں کے اکاؤنٹس سامنے آ رہے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے پچاس پچاس ڈالر دیئے ساٹھ ساٹھ ڈالر دیئے وہ پاکستانی تھے اگر وہ کسی بیرون ملک مقیم تھے تو ان کی پاکستانی نیشنلٹی بھی تھی لیکن ان کو انہوں نے ڈال دیا فورن نیشنلز کے خاتے میں اور ان کی پاکستانی شہریت کو چیک بھی نہیں کیا اتنا بھی تردد نہیں کیا کہ نادرہ سے چیک کر لیا جائے انٹیریئر منسٹری سے چیک کر لیا جائے کہ ہم انہیں غیر ملکی قرار دے رہے ہیں تو کیا یہ غیر ملکی ہیں جس کی بنیاد پر ہم عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے خلاف اتنا بڑا کیس کھڑا کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک بینش فریدی یوکے بیسٹ ہیں اب ان کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا ہے اب یہ کہتی ہیں کہ میں نے دو ہزار تیرہ سے کچھ پہلے تحریک انصاف کو فنڈنگ دی تھی میں نے اپنے حق حلال کے پیسوں سے دی میرے پاس میں ڈول نیشنل ہوں میرے پاس پاکستانی نائکوپ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی پاسپورٹ بھی موجود ہے میں نے اپنی پاکستانی شہریت جو ہے وہ ترک بھی نہیں کی اور میں نے جو فنڈنگ کی تھی اب یوکے سے کوئی غیر قانونی طور پر ایسے ممنوع ذرائع سے تحریک انصاف کو بھیج سکتا تھا پیسے اور ایک ایسی صورتحال میں کہ اگر یہ جو بینش فریدی ہیں یہ اگر غلط کہہ رہی ہوتی ہیں مثال کے طور پر یہ غلط کہہ رہی ہوتی ہیں تو ان کو پتا تھا کہ یہ تو برطانوی قوانین کے تحت بھی بہت برے طریقے سے فس جائیں گی لیکن انہوں نے اپنا ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا ہے کہ میں نے حق حلال کے پیسے سے لیگل چینل کے ذریعے آفیشلی آن لائن یہ ٹرانزیکشن کی ہے میرے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے لیکن مجھے اور یہ جو میرا ڈونیشن تھا اس کو انہوں نے ڈال دیا کہ ممنوع فنڈنگ کیس اور ایک ایسی شخصیت جو کہ غیر ملکی ہے اب آپ ان کی اردو میں کی گئی جو بات چیت ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اسی طرح آشمی صاحب دو تین اور کیسز جن کو انہوں نے فورن فنڈنگ میں ڈالا ہے ممنوع فنڈنگ میں ڈالا ہے اب ان کے سٹیٹمنٹس بھی سامنے آگئے ہیں ان کے ٹویٹس بھی سامنے آگئے ہیں اور پتا چلا ہے کہ کتنی جلدی میں کتنی تیزی میں اچھرائی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک اور نام بھی لے لوں ایک اور نام بھی سامنے آیا ہے شوہیب احمد بسرا کا نیشنل فورڈ پروسیسنگ فیکٹری بھلوال سرگودہ میں ان کی کمپنی ہے اور یہ کمپنی کے مالک ہیں اور ان کا نام بھی اس میں شامل کیا گیا اور یہ کہتے ہیں کہ جناب دوہزار گیرہ میں پی ٹی آئی کو دس ہزار پانس روپے فنڈز دیئے تھے یہ شوہیب احمد بسرا صاحب ہیں اور اب یہ سلسلہ جاری ہے یہ ایک شخصیت نہیں ہے بلکہ کئی شخصیت ایسی ہیں جنہوں نے اپنا جو پیغام ہے وہ ریکارڈ کروایا اور وہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح ان کا نام جو ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں اچھا الیکشن کمیشن کے فیصلے میں میری کمپنی کو کینیڈین کمپنی ظاہر کیا گیا ہے شوہیب احمد بسرا یہ ان کا کہنا ہے جی دس ہزار پانچ سو روپے سے عمران خان صاحب نے پاکستان کے خلاف سادش کرنی تھی پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچانا تھا یعنی الیکشن کمیشن نے اپنا تو مزاق اڑوایا ساتھ مریم نواز اور کمپنی کے لیے مریم نواز اور کمپنی کے لیے بھی بہت بڑی مشکلات کھڑی کر دیں آپ امیجن کریں کہ جب کسی کورٹ میں یہ فیصلہ جائے گا جیسے سپریم کورٹ میں جائے گا اور ہائی کورٹ میں جائے گا تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے تو الیکشن کمیشن اس کا کیا جواب دے گا الیکشن کمیشن کیا کہے گا کہ ہمیں لکھا لکھایا فیصلہ ایسے ہی آیا تھا غلطی سے ہم نے یہ جو ٹائپنگ میسٹیکس ہو گئی ہیں یہ کیا ہوا ہے وہاں پہ یہ کیا جسٹیفیکشن دیں گے تو آشمی صاحب اصل میں جو یہ فیصلہ بہت جلدی میں لکھا گیا یہ حمزہ شہباز کی معذولی کے بعد لکھا گیا اسی وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب چونکہ عمران خان صاحب کا سیاسی راستہ ادروائز روکنا ناممکن ہو گیا ہے جو کہ زمنی الیکشن میں ثابت ہو چکا تھا تو اس وجہ سے اب چیف الیکشن کمیشنر کو اپنے ساتھ ملا کر جلدی میں چار پانچ دن کے اندر یہ فیصلہ سنوایا جائے اور پھر جب آپ اتنی جلدی میں فیصلہ لکھتے ہیں تو اس کا پھر یہی انجام ہوتا ہے کہ اس قسم کے موزکہ خیز مقات آپ لکھتے ہیں کہ جن کو آپ نے غیر ملکی قرار دیا وہ پاکستانی اب خود سامنے آگے ہیں اور اب تک الیکشن کمیشن کی اس کے اوپر کوئی بضاحت نہیں آئی دوسری جانب آشمی صاحب دو آزار تیرہ سے اون ورڈ جو نون لیگ کی فنڈنگ تھی اس کے جو گوشوارے ہیں ان پر میاں نوازشریف کے دستخط نہیں ہیں لیکن الیکشن کمیشن کو نون لیگ کی فورن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے جو کیس ہے اس کا فیصلہ کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ چوالیس کرون روپے ایسے ہیں جن کے متعلق نہیں بتا سکی نون لیگ کے یہ کون سے ایسے ویلڈ اکاؤنٹس تھے جہاں سے یہ نون لیگ کو فنڈنگ ہوئی تھی چوالیس کرون روپے کی یہ رقم ہے یہ کوئی دس ہزار پانچ سو روپے کی رقم نہیں ہے جو کہ ایک مزکہ خیز ایک نکتہ تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کا اس چوالیس کرون روپے کا کوئی حساب نہیں ہے لیکن الیکشن کمیشن کو وہاں پر کوئی جلدی نہیں ہے کہ نون لیگ کی فورن فنڈنگ کیس کا وہ فیصلہ سنائیں لیکن آجمی صاحب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی استعمال ہو گیا ایک آخری ٹول کے طور پر اور کچھ اور قوتیں بھی پاکستان میں چاہتی ہوں گی کہ اس فیصلے کے ذریعے ہم اس فیصلے کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کریں عمران خان صاحب کا سیاسی راستہ روکنے کے لیے یا عمران خان صاحب سے مذاکرات کے ٹیبل پر ان کو بٹھانے کے لیے کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ جو عوامی مومنٹم تھا تو یہ باقی لوگوں کی مجبوری تھی کہ عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کریں اور ان کے پاس آئیں اور ان سے کہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھیں ملک دیوالیا ہو رہا ہے معیشہ دیوالیا ہو رہی ہے جو غلطیاں ہو گئیں جو ماضی میں ہو گیا تین مہینے چار مہینے پہلے اس کو بھلا کر آگے بڑھیں تو یہ جو بارگیننگ چپ کے طور پر بھی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی آشمی صاحب ایک تو یہ سپریم کورٹ سے تمام آئینی مہارین کہتے ہیں کہ بہت جلدی یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا اور اس طرح سے سٹرائک ڈاؤن ہوگا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک مزاق بن کے رہ جائے گا کہ یہ کس قسم کا فیصلہ لکھا گیا دوسرا آشمی صاحب یہ آخری ٹول تھا چیف پلیکشن کمیشنر کو استعمال کرنے کا عمران خان صاحب کے خلاف اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ریام خان صاحبہ عمران خان صاحب کی اہلیہ رہی ان سے کس قسم کی کتاب لکھوائی گئی تو کیا لوگوں نے عمران خان صاحب کے متعلق کو منفی رائے قائم کر لی یعنی یہ سب سے بڑا تھا عرطہ کہ آپ کی صاحب کا اہلیہ سے اس قسم کی کتاب لکھوائی جائے لیکن رتی برابر عمران خان صاحب کی مقبولیت پر فرق نہیں پڑا اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ توشا خانہ پھر اس کے بعد جانگیر ترین کے ان کا کچن چلاتے رہے پھر اس کے بعد مختلف آپ یہ کہہ لیں کہ جعوید حاشمی کو ایک طرح سے لانچ کیا گیا الزامات انہوں نے لگائے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کی ایک رتی برابر عمران خان صاحب کی مقبولیت پر فرق نہیں پڑا جسٹس وجیود دین علیم خان یعنی یہ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے نام ایسے ہیں کہ وہ آئے چلے گے لیکن عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے یہ وہاں کی وہاں کھڑی ہے اور اب یہ جو تازہ ترین انہوں نے شوشے چھوڑے تھے فرہ خان کے نام پر توشا خانہ کے نام پر گھڑیوں کے نام پر یہ تمام شوشے چھوڑنے کے باوجود جانگیر ترین صاحب کو استعمال کرنے کے باوجود ریام خان صاحبہ کی کتاب استعمال کرنے کے باوجود پوری ریاستی مشینری استعمال کرنے کے باوجود ریاستی اداروں کو ساتھ ملانے کے باوجود مسٹر ایکس اور مسٹر وائے کو ساتھ ملانے کے باوجود وفاق میں شہباز شریف کی حکومت ہونے کے باوجود پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت ہونے کے باوجود جو زمنی انتخاب ہوا حالی میں یہ لٹمس ٹیس تھا نا کہ آپ نے اتنے حملے کیے عمران خان صاحب پر اتنے لوگوں کو ساتھ ملا لیا اتنے اداروں کو ساتھ ملا لیا لیکن پھر بھی عوام کس کے ساتھ کھڑی رہی پنجاب کے زمنی الیکشن میں کہ بیس میں سے وہ سولہ نشستیں جیت گئے پی پی سیون کی ایک نشست جو نون لیک کو زبردستی جتوائی گئی اگر اس کو آپ ایک لمحے کے لیے نکال بھی دیں تو تب بھی بیس میں سے پندرہ نشستیں عمران خان صاحب جیت گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے لولے لنگڑے جو فیصلے ہیں اس سے آپ اپنا تمسخور تو اڑوا سکتے ہیں اپنا مزاق تو بنوا سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اس قسم کے فیصلوں سے عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے باہر کر سکتے ہیں تحریک انصاف کو کل ادم کروا سکتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے کیونکہ اس وقت ایک ایسی جماعت جس کی پریزنس پاکستان کی تمام وفاقی اقائیوں میں ہے یعنی وفاق میں بھی تمام صوبوں میں تمام علاقوں میں جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے اور ایک ایسی پارٹی ہے یعنی تحریک انصاف کے باقی تمام جماعتوں کی مقبولیت اور ان کا ووٹ بینک ملا کر بھی اکیلے تحریک انصاف کے ووٹ بینک کے برابر نہیں آتا یہ چودہ پندرہ جماعتوں کا ووٹ بینک اگر آپ ملا بھی لیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ چودہ پندرہ جماعتوں نے ریاستی اداروں کے ساتھ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر جو زمنی الیکشن لڑا پنجاب میں تو کیا ایک ایسے لیڈر کو اس قسم کے موزکہ خیز فیصلوں سے ناہل کروایا جا سکتا ہے یا تحریک انصاف کو کل ادم کروایا جا سکتا ہے اس کا سوال نفی میں ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اگر چیف جسٹس اپ پاکستان اور سپریم کورٹ کے جج سائبان نے اس سیسلین مافیا کا کوئی دباؤ نہ لیا جس طرح سے اس سیسلین مافیا نے جج سائبان کو گالیاں دیں سوشل میڈیا پر اس کے بعد کیمروں کے سامنے ان کو دھمکایا اگر ان دھمکیوں میں سپریم کورٹ اور پاکستان کی عالی عدلیہ نہ آئی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک دن کے اندر دو دن کے اندر یہ فیصلہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا اور ایسا جی ایچیو کی ایک انتہائی اہم شخصیت خبر رسائن شخصیت بننگالہ پہنچی ہے اور کیا پیغام لے کر پہنچی اس پر جانے سے پہلے ایک انتہائی امپورٹن نکتہ ہے ہمیں کل سے بہت زرے ٹیلی فون کالز موصول ہوئی پیغامات موصول ہوئی جو ہم پڑھتے ہیں اور پروگرام میں ہم نے شامل بھی کیے اور اس پہ یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ فیصلہ آگیا اب آئندہ کیا ہوگا یہ بڑا ضروری ہے کہ اس فیصلے کے بعد آگے کیا ہوگا یاد رکھیے گا کہ اس فیصلے کے بعد یعنی قانون یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی آرڈرز رولز دوہزار دو کے تحت سیاسی جماعت کو شو کاؤز نوٹس جاری کر کے موقع دیا جاتا ہے کہ ممنوع فنڈ ضبط کرنے سے کب پارٹی کو وضاحت کا وضاحت دے سکتے ہیں یعنی آپ نے فنڈ جب ضبط کر دے ہیں آپ رولز کے مطابق ان سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی جو ان کے اوپر الزام ہے کیا درست ہے یا پھر وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں پارٹی کے پاس اگر کوئی دستاویز یا پارٹی کی ممنوع فنڈنگ نہیں تو وہ اسے پیش کر سکتی ہے اور وہ کہہ سکتی ہے جس طرح یہ نام جو آ رہے ہیں شویب احمد بسرہ کے بینش افریدی کے اور بہت سارے محمد عاصف کے بھی اس طرح کے جو نام سامنے آئے اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن کو بتایا جا سکتا ہے اچھا کمیشن کے مطابق انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لئے جواب دے کو موقع دیا جاتا ہے اگر پارٹی اپنے حق میں در سوہزر آئے لے آئے تو الیکشن کمیشن فیصلہ واپس لے سکتا ہے شو کوز نوٹس جاری ہونے کے بعد عموماً ساس سے چودان روز کے اندر جواب دینا لازمی یعنی اب پاکستان تیری کے انصاف کے پاس میکسیمم فورٹین لیز ہیں کی انہوں نے جواب دینا ہے شو کوز نوٹس کے حوالے سے اور نوٹس کی کاروائی مقبل ہونے پر الیکشن کمیشن ریفرنس وفاقی حکومت کو بھیج دے گا پارٹی کے فنڈ ضبط کرنا یا اسے تحلیل کرنے کا اختیار وفاقی حکومت کا ہے الیکشن کمیشن ممنوع یا غیر ملکی فنڈز کی نشاندہ ہی کر کے اسے وفاقی حکومت کو ریفرنس کی صورت میں ارسال کرے گا لیکن اس کے اوپر ہم نے پہلے ہی بھی بتا دیا کہ ایک لائن ایڈ کی گئی جو ڈرافٹ موجود تھا وہ کچھ اور تھا لیکن جسے پیش کیا گیا دستخط جو آئے جس فیصلے کے اوپر اس کے اندر یہ جو ایڈیشن ہے وہ کیا گیا ہے تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے اس پورے کیس کے حوالے سے رائے صاحب اب ایک خبر لندن سے بھی ہے یہاں پر بھی ایک تماشا نو منٹ لگا ہے حاشمت صاحب یہ یہ اسی فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو ایک لندن میں فکس میچ کھیلا جاتا ہے عموماً جس طرح سے کچھ صاحبی میں تمام صاحبیوں کی بات نہیں کر رہا لیکن عموماً جو میں فوٹیجز دیکھتا ہوں جو ویڈیوز دیکھتا ہوں جو لندن سے آتی ہیں میاں نوازشریف کی ٹاک کی اس میں عمومی تاثر یہی بنتا ہے کہ ایک فکس میچ کھیلا جاتا ہے پہلے سے تیگ کر لیا جاتا ہے کہ صاحبی کیا سوال کریں گے میاں نوازشریف سے اور میاں نوازشریف نے ایک پرچی پر وہ جوابات لکھے ہوتے ہیں اور اسی پرچی سے پڑھ کر وہ جوابات دے دیتے ہیں تو یہ جو فورن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد بھی اسی قسم کا ایک ڈراما جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اس کی ذرا تفصیلات بتائیں کہ کیا ہوا تھا اور میاں نوازشریف نے اس کیس کے متعلق کیا کہا اور یہ جو فکس میچ تھا یہ کس طرح سے کھیلا گیا ہے اچھا آج چونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب یہ فیصلہ آیا اور اس کے بعد آج اور کل کی جو صورتحال تھی کہ کچھ نہ کچھ میڈیا کے اوپر بولنا ہے اور میں نے پاکستان مسلمک دیون کے بہت سارے جو لوگ تھے انہیں ایکٹیو بھی ہوتے ہوئے دیکھا اور لوگوں کے پیغامات بھی ہمیں محصول ہوئے کہ میاں نوازشریف صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنی بات جو ہے وہ پاکستان کی قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں رائے صاحب سوال اسی طرح ہی تھے اور اسی طرح اس فیصلے کے حوالے سے ریاکشن لوگوں نے لیا نوازشریف صاحب نے مبنیوہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے ایک پاکستان کی حکومت یعنی اپنے گھر کی حکومت کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی طرح خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ کاروائی کا بقاعدہ آغاز کیا جائے اب یہ ایک رائے پائی جاتی ہے کہ جو آخری لائن اس میں ایڈ کی گئی شاید اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وفاق کے اندر جو حکومت ہے وہ کاروائی کرے گی اور قانون اور آئین کی جو بات کرتے ہیں کہ فوری حرکت میں جو نوازشریف نے آج یہاں پر کہا اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس لائن کو ایڈ کروایا گیا اب اس میں نوازشریف صاحب نے جو پہلی بات یہ کہی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ آٹھ سال بعد یہ فیصلہ آیا مکمل ثبوت اور حقائق کے ساتھ فورن فرننگ کیس کا فیصلہ آیا ہے اور اگر یہ فیصلہ پہلے کر لیا جاتا تو دوہزار اٹھارہ کے ادر شاید حالات مخلف ہوتے اور ان کی حکومتہ بنتی اب انہوں نے اپنے کیس کو اس کے ساتھ کمپیر کیا ہے شیخ حضم سعید پہ وہ تنقید کرتے ہوئے نظر آئے آصف سعید خوصہ جسٹس آصف سعید خوصہ پر تنقید کرتے ہوئے نظر آئے اور ساکب نصار کے حوالے سے بھی انہوں نے سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے آہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں وٹس ایپ کے اوپر جے ایٹیز بنتی تھی آہ اور انہوں نے جے ایٹی بنائی جے ایٹی نے فڑا فڑ آنگ چھبکتے ہی اپنی جالی جسٹس قیون کا نام تو نہیں لیا انہوں نے جسٹس قیون کا نام نہیں لیا جسٹس قیون کو یہ بھی یہ نہیں بتایا کہ کس طرح سے شہباز شریف جسٹس قیون کو فون کرتے تھے اگر میاں نواز شریف کی کوئی یاداش کمزور ہو گئی ہے تو کسی صحافی نے بھی وہاں پہ یاد نہیں کرایا کہ گوگل کر لیں یوٹیوب پر دیکھ لیں وہ آڈیو ابھی بھی یوٹیوب پر پڑھی ہے کہ شہباز شریف جسٹس قیون کو فون کر کے بتا رہے ہیں کہ بڑے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ فلان کو اتنا جرمانہ کرنا ہے فلان کو اتنی صدا دینی ہے تو جسٹس قیون کا تو غلطی سے کوئی ذکر نہیں آیا آج میں صاحب رائے صاحب جسٹس قیون تو ان کے ایک طرح سے گھر کی بات ہے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بینظیر بھٹو نے یہ ہم کوئی سیکنڈ ٹیئر کی بات نہیں کرے پاکستان کی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی روح روان کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن سیروں نے پیسے لیے اور پھر جس طرح لیتے رہے آج تک اس خاندان نے اس کا جواب نہیں دیا اور میں آج حسین نواز کی ٹویٹس بھی دیکھ رہا تھا کہ اب کیا کوئی منیٹرنگ جج لگے گا کیا کوئی جی ای ٹی بنائی جائے گی کیا راتوں کو عدالتیں کھلیں گی اس کے اوپر کیونکہ جو کانٹروورسی یہاں پر ڈیولپیئے کی جائے گی ہے لیکن سوری سوری آجمی صاحب یہ جو حسین نواز کے ٹویٹس آپ نے پڑھ کے سنائے بڑے مزے کے ان کے متعلق تو مریم نواز کہتی ہیں کہ ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیونکہ جب ان کو بلایا جا رہا تھا پاکستان میں کیسز کا سامنا کرنے کے لیے تو مریم نواز نے آن ریکارڈ یہ کہا تھا کہ یہ تو برطانوی شہری ہیں تو یہ برطانوی شہری پاکستان کے معاملات پر کس طرح سے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں دیکھیں ایسا یہ ہمیشہ سے ان کے ڈویل فیسز رہے ہیں اس خاندان کے حسین نواز کو جب سوٹ کرتا ہے تو وہ اپنا ٹویٹر آن کر لیتے ہیں اپنا فون آن کر لیتے ہیں اور بیانات دیرہیں شروع کر لیتے ہیں جب ان کو سوٹ نہیں کرتا تو وہ ہمارا کیمرہ پیچھی ہوتا ہے تو وہ آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور میں نے کئی دفعہ ان کو روک کر سوال کرنے کی انہیں اس سے کوشش کی لیکن یہ اس خاندان کا وطیرہ سر یہی رہا ہے نواز شریف صاحب کے پاس ایک opportunity تھی ہم جو کافی عرصے سے یہ بات کر رہے تھے کہ نواز شریف کو جو سیاسی ونٹیلیٹر پر موجود ہیں کوئی نہ کوئی ایسی پل چاہیے کوئی نہ کوئی ایسی گولی چاہیے جسے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو آج ایسا لگا کہ انہیں ایک artificial steroids کی شکل میں یہ فیصلہ جو ہے وہ دیا گیا اور اب وہ کیمروں پر آ کر یہ باتیں کر رہے ہیں اب یہ جو انہوں نے comparison کی ہے نا شیخ عظمت سعید کا جسٹس آسف سعید خوصہ کا اور پھر ساکب نصار کا وہ پاکستان کی عدالتوں کو پکار رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی جو ہمیں جسٹس قریوم جیسا فیصلہ جو ہے وہ لا کر دے دے اب سب سے انٹرسٹنگ بات اس کے اندر یہ ہے یہ عمران خان کو مائن لانڈرنگ کا الزام لگا رہے ہیں اور ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید exit control list میں نام ڈال دیا جائے گا دیکھیں exit control list میں نام ہے مریم کا exit control list میں نام ہے نواز شریف کا ان لوگوں کو مسائل ہوں گے منف سے باہر جانے اور واپس آنے کے عمران خان کو مسئلہ نہیں ہے اب مزائکہ کے اس فیصلہ ہے اس لیے بھی یہ رائے صاحب ہمیں یاد رکھنا چاہیے عمران خان آج یہ بات کہیں کہ انہیں پاکستان کے لیے جو پیسے چاہیے دو کروڑ تین کروڑ چار کروڑ دس کروڑ یہاں پر تو لینے لگ جائیں گی کیا واقعی کسی جماعت کو دس ہزار روپے لینے کے اوپر کسی بھی شخص سے آپ بین کر سکتے ہیں یہ کوشش کی جا رہی ہے آج جو ان کی جو وہ اداروں کو بھی پکارتے رہے وہ پاکستان کی ادارتوں کو بھی پکارتے رہے اور election commission کی جو ریپورٹ تھی اس کو justify کرتے ہوئے میں نظر آئے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید election commission ان کی بی ٹیم ہے اور یہ election commission کی بی ٹیم ہے اور مل کر یہی جو ہے کھیل کھیل رہے ہیں اور انہوں نے اپنی جی آئی ٹی کا ذکر کیا اور اپنے اس آٹھ سال کی جو کار کرتی ہے جو election commission کی جتنی اجلاس ہوتے رہے لیکن آجمہ صاحب خان صاحب تو بار بار یہ کہہ چکے ہیں یعنی میاں نواز شریف تو یہاں سے بیماری کا بہانہ لگا کر فرار ہو گئے تھے شہباز شریف ائرپورٹ سے فرار ہو رہے تھے جب عمران خان صاحب نے شہزاد اکبر کو استعمال کرتے ہوئے ان کے ڈائریکٹیف پر شہزاد اکبر نے شہباز شریف کو لاہور ائرپورٹ پر روکا اور ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی مریم نواز نے کہا کہ میری ایک ایسی سرجری ہے چھوٹی تھی جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی بیرون ملک ہو سکتی ہے یعنی عملا وہ بھی تقریبا فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی یہ ڈیل ہو چکی تھی اور ہمارے پاس اس حوالے سے بڑی پکی خبر تھی ہم نے یہ خبر بریک بھی کی تھی لیکن خان صاحب نے آخری وقت میں یہ ڈیل توڑ دی تھی اب اس آدھار ظاہر ہے کہ وہ بھی فرار تھے لیکن خان صاحب نے تو بار بار کہا پچھلے ساڑھے تین ماہ میں بار بار کہا یہ کہ میرا نام ای سی ال پہ ڈالیں ایکزٹ کنٹرول لس میں میرا نام آپ ڈالیں اور یہ جو امپورٹنڈ حکومت ہے یہ تو شکر کرے گی کہ عمران خان صاحب اگر بیرون ملک چلے جائے یعنی اگر عمران خان صاحب بیرون ملک چلے گے ہوتے تو یہ جو ان کے ساتھ پنجاب میں تاریخی زلت آمیز جو ان کو شکست ہوئی ہے اپنے نام نہات گھر میں یہ اس شکست سے بن جاتے تو یہ تو شکر کریں گے کہ اگر عمران خان صاحب باہر چلے جائیں لیکن عاشمی صاحب یہ ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی یہ ان کی خواہش تو عمران خان صاحب نے اس وقت پوری نہیں کی جب عمران خان صاحب کو آگے کے حالات کے متعلق بالکل نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے نہیں کھڑے ہوں گے زمنی انتخاب کا کیا نتیجہ آئے گا کیونکہ ایک عام تاثر تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ اسٹیبلشمنٹ جس کو بھیج دیتی ہے فوراں اس کو واپسی اس کی تقریباً ناممکن ہوتی ہے تو بہت سے تجزیہ کار تو یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی واپسی ناممکن ہے تو ایک ایسی صورتحال میں بھی خان صاحب نے امید نہیں چھوڑی خان صاحب باہر نہیں گئے ان کا نام ای سی ال پر نہیں تھا تو اب یہ ای سی ال پر ڈالیں خان صاحب کا نام یا جو بھی جتن کریں خان صاحب کا سیاسی راستہ روکنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن میاں نواز شریف کے کچھ آپ ایک دو دور بتا رہے تھے راج صاحب اس میں میں نے میں آپ کو ایک باب بتاؤ یہ جو نواز شریف صاحب نے ایک اور کمپیرزن کیا ہے وہ اداروں کو لا کانٹریورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ساکر بن سار کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی کہ مونیٹرنگ جج لگا دیا کہ آپ نے دوہزار اٹھارہ ان سے پہلے جو ہے فیصلہ یعنی نواز شریف کو اور ان کی بیٹی کو جو ہے انہوں نے احل کرنا ہے یہ ایک بات یہ انہوں نے کہی پھر دوسری طرف شیخ عبد سعید صاحب کے حوالے سے وہ یعنی ویٹس ایپ کی کا وہ ذکر کرتے ہو انہوں نے ذر آئے آصف سعید خوصہ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ یار تم عمران خان کو بلا کر کہا کہ یار تم کیوں سڑکوں پر پھرتے ہو آپ ہمارے پاس آئیں درخواست لائیں دیکھیں ہم ان کو جو ہے انہوں نے اس لئے ان مافیا کہنے پر انہیں بہت غم غصہ ہے انہیں کہا گیا کہ مافیا سے تشبیح دی گئی راستہ مافیاس تو یہ ہیں نا اب مافیاس کس طرح تسلیم کریں گے کہ مافیاس نہیں ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر اگر کوئی ان کی بات نہیں مانتا عدالتیں نہ مانیں تو یہ عدالتوں کے بچڑھائی کر دیتے ہیں پاکستان کے ادارے نہ مانیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ ہم نام لیں گے پشاور سے بیٹھ کر کون کیا کر رہا ہے اور یہی انہی کے دوست ہیں جنہوں نے کہا کہ کھڑے لائن لگا دیا تو یہ باتیں اور جنرل باجوا کا نام لے کر یہ پاکستان کی آرمی کو ملائن کرتے رہے تو یہ مافیاس تو رائے صاحب ہیں ہی ہیں جن کا ذکر جو ہے یہ بڑی تکلیف کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمیں مافیاس کا نام دیا گیا لیکن رائے صاحب میں آپ کی طرف سوال جو میرا ہے اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایک پیغام جی ایچ کیو سے بھی گیا ہے ایک شخصیت دے کر گئے ہیں بنی گالا سر یہ کیا کہانی ہے دیکھیں یہ فورن پنڈنگ کیس کا جو فیصلہ آیا یک طرفہ اس کے بعد اجازل حق پہنچے ہیں بنی گالا اب چونکہ اجازل حق سابق جنرل زیاؤل حق کے بیٹے ہیں جو آرمی چیف بھی تھے صدر بھی تھے تو ایک عام تاثر ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ پینیٹریشن طاقتور حلقوں میں ہے تو اس حوالے سے کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ کوئی پیغامات پہنچائے ہیں اجازل حق نے امران خان صاحب کو خاص طور پر فورن پنڈنگ کیس کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد لیکن آشبی صاحب اس وقت امران خان صاحب جتنے بڑے لیڈر ہیں جتنا بڑا جتنی زیادہ ان کی سپورٹ ہے جتنی براڈ ان کی سپورٹ ہے تو اس پوری صورتحال میں میں نہیں سمجھتا کہ اجازل حق کا کوئی ایسا کت کاٹ ہے کہ وہ کوئی ایسا پیغام لے کر جائیں امران خان صاحب کے پاس جو کہ کوئی فیصلہ کن پیغام ہو یا امران خان صاحب کے نزدیک اس پیغام کی کوئی بہت زیادہ اہمیت ہو کیونکہ اس وقت امران خان صاحب کی جو پاپولیلٹی ہے اور جس طرح سے لوگ امران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اب تو اجازل حق تو ایک طرف ظاہر ہے کہ وہ تو ام این اے بھی نہیں ہیں ایک طرف اجازل حق تو ایک طرف یہاں پہ بہت بڑی بڑی طاقتور شخصیات بڑے بڑے اداروں سے جڑے ہوئے آلہ ترین افسران ایسی شخصیات جو کہ پاکستان میں سیاست کے فیصلے کرتے ہیں وہ امران خان صاحب کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اگرچہ اجازل حق نے اپنی جانب سے ایک اچھا جسچر دیا ہوگا ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی چھوٹے موٹے لیول کا پیغام بھی ہو جیسے پہلے انہوں نے تاثر دیا تھا لیکن امران خان صاحب یہ اجازل حق کے پیغامات یا اس قسم کے پیغامات سے یہ دو آزار دس میں ان چیزوں سے بہت آگے نکل گئے تھے اور اس وقت تو امران خان صاحب ایک ایسے پاکستان کے لیڈر ہیں کہ میاں نواز شریف آصیف علی زرداری شہباز شریف اور بلاول بھٹو کا ان کے ساتھ کسی بھی طور پر کمپیریزن ہی نہیں کیا جا سکتا بہت شکریہ سب ویر جی آج کے ہمارا شو تھا اپنے کمنٹس بھیجیے کا چینلن کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان اللہ نکے بان